نحمدہو و نصلي اللہ رسول کریم وادی الخرار طریق الحجرہ کی منازل میں سے ایک منزل ہے اور یہ غدیر خم کے شمال میں ہے تو ہم لوگ اس وقت وادی خرار میں داخل ہو گئے ہیں اور نیچے جہاں وادی رابغ ہے وادی مر وادی حجر اور وادی الاحیاء کا جہاں التقاہ ہو کے آگے چلتی ہے وہ وادی تو اس کا نام پڑ جاتا ہے وادی رابغ تو بس اب اس میں ہم اترنے لگے ہیں انشاءاللہ وادی رابغ میں اس کو وادی مر کہیں یا وادی الاحیاء کہیں جو مردی کہیں تو یہ سامنے اس کا منظر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم نیچے اترتے ہیں وادی رابغ میں وادی الخرار سے وادی رابغ کی طرف یہ جو ہے نا وادی رابغ ہے نیچے پیچھے سے چلتی نہیں آتی اس میں بہت ساری عظیم و شان وادیاں شامل ہوتی ہیں وادی مر وادی حجر وادی الاحیاء ساری جو پر آلی پیشہ وادیاں ہیں وادی تھیمایا وادی ندس ساری شامل ہوتی ہیں اس میں اور یہاں سے چلے گیا آگے پھر اس کو کہتے ہیں وادی الحقاق وہاں سے پھر آگے اس میں قریق الانبیاء سے ایک وادی آری وادی الخمص وہ شامل ہوتی ہے پھر یہ ساری رابغ کے پاس جا کے وہاں جا کے رابغ کے سمندر میں گرتی ہیں تو وہاں پھر اس کا نام پڑ جاتا ہے وادی رابغ یہ دیکھیں نا یہ پانی کے چلنے کی وجہ سے شہلاب کا پانی چلنے کی وجہ سے نیچے وادی میں پچھر ہیں جب یہاں شہلاب آتا ہے نا پھر پوری یہ نہر کی شکل بن جاتی ہے پھر وہ وادیوں کے جو پتھر آتے ہیں ساتھ لڑکتے ہوئے پانی کے ساتھ بس وہ یہاں پڑے ہیں ساری سے دیکھیں بچہ